مقام میرا چھوٹا تھا پر خواب میرے بڑے تھے چھوٹے گھر کی چھت سے ستارے نظر آتے تھے راہ میری مشکل تھی راسمان میری منزل تھی لیکن آندی سے جو ڈرے وہ پرندہ نہیں ہوں میں اپنی اڑان آنسلوں سے بھر رہا ہوں جو کسی اور نہیں کیا ہے وہ کیوں دہر آ جائے جسے کسی نے سوچا تک نہیں وہ کیوں نہ کر کے دیکھا جائے مثال دینے سے لاکھ بہتر ہے مثال بنو یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا اور یہ بات بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا اور میرے ایک بات یاد رکھ لینا کتنے بھی بڑے ہو جاؤ کتنی بھی ترقی کر لو کتنی بھی دولت کمالو کتنی بھی شورت کمالو ایک بات کر لینا کات مانو تمہارے پیروں نے زمین تو نہیں چھوڑی بس اگر پیر زمین نہ چھوڑے کسی کا باپ تم کو آرانے سکتا ہے میرا چیلنگ ہے اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ڈلی کے سرکاری سکول سے ریٹائر ایک ٹیچر قیمت رائے گوپتہ نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے ڈلی کے بھاگیرت پیلس مارکٹ میں الیکٹریکل اپلائنسز کی ایک دکان کھولی تب ان کے پاس ایک سیلزمن آیا اور اس سیلزمن نے باتو ہی باتو میں ایک جانکاری دی اور کہا کہ ہیویلز نام سے ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے جسے اس کا مالک بیچنا چاہتا ہے تب قیمت رائے گوپتہ نے سات لاکھ روپے دے کے ہیویلز نام کی ایک چھوٹی سی فیکٹری کو کھریدا اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنی مہنت کے دم پہ اس فیکٹری کو منافع ملا کے کھڑا کر دیا اور گائز آج وہ انڈیا کی دوسری سب سے بڑی الیکٹریکل اپلائنسز بنانے والی کمپنی ہے جس کا ٹوٹل ٹرنوور ایک ہزار کروڑ سے بھی زیادہ ہے ایک انٹرویو میں قیمت رائے گوپتہ جی نے کہا تھا کہ جو انسان مہنت کرنا جانتا ہے اور جو انسان رسک اٹھانا جانتا ہے اس کو سفل ہونے میں کوئی روک ہی نہیں سکتا بیوی کیا رہی ہے اٹھے اٹھے کوشش بھی کر رہی ہے دیکھنوں چلا ہی نہیں گیا ہو کہیں ناک پہ ہاتھ بھی ایسا سانڈ بن کے سویا ہے آپ دیکھو لوگوں کو آدمی کی دن چرے بتا دے گی کہ جندگی میں کہاں جائے گا نو بیتک سو رہا ہے سندہ کا سندہ آپ دیکھو اور ایسا نہیں کہ دو بجے آیا ہے کہیں سے کام کر کے سویا بھی دس بجے دھارات میں بارہ گھنٹے کی نیند چاہیئے اس کمینے کو میں بتا دوں آپ دیکھو میں بتا دوں آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے جب سورج آپ کو جگائے گا آپ زندگی میں فتح حاصل کرو گے جب تم سورج کو جگانا چالو کر دو گے زندگی میں جس نے کچھ کرنا ہے وہ ہر حال میں کر کے چلا جاتا ہے اور جس نے کچھ نہیں کرنا اس کے ساتھ پچاس سو بہانے حساب تھا بہانے بغول رہا ہوں بہانے اب آپ دیکھئے بروس لی ایک ٹانگ چھوٹی دی دوسری ٹانگ میں کام کھو اور جس کو نہیں کرنا آپ اس کو سب کچھ دے دیجئے تو بھی نہیں کرے گا کسی نے بہت اچھی بات تو ہی ہے کہ کچھ کام کرانا ہو جو انسان بہت بیست ہے بیزی آدمی کو کام دو کام کرنے گا جو آدمی بیزی ہے وہ ہی کام کرے گا جو نکمہ ہے سب کبھی کامی نہیں کرنے گا ٹائم ہی ٹائم ہے لیکن ٹائم کام کرنے گا لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت سہنشی ہوں میں بہت پیشنٹ ہوں پیشنٹ کو ہندی میں کیا کہتے ہیں دھہری گروگران صاحب میں لکھا ہے اپنے غم کیوں نمائش نہ کر اپنے نصیب کیوں آزمائش نہ کر جو تیرا ہے وہ تیرے پاس خود چل کر آئے گا تو روز اسے پانے کی خواہش نہ کر اکثر ہم یہ گلتے کرتے ہیں روز ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کچھ چیزیں چھوڑ دینے چاہیے صحیح ٹائم پہ صحیح سمیں پر باروال آپ کو دے دے گا آپ کے نصیب میں لکھایا تو وی شہر وی گروہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں مجھے تو آتا ہی نہیں میں کیسے کر سکتا ہوں یہ بول کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کیا آپ یہ بولنا چاہتے ہو کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے آپ یوزلیس ہو جو چیز ہمیں نہیں آتی ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں آج سے کچھ سمیں پہلے فون نہیں تھا آیا چلانا ہم سیکھ گئے ٹیند کرنے کے پہلے ہمیں ٹیند نہیں آتا تھا انہیں کیا ہم سیکھ گئے جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہو اس کو اسٹارٹ کرو کرو بھی تو سیکھ جاؤ گے کرنا ایمپورٹنٹ ہے سروعات کرنا ایمپورٹنٹ ہے چلو تو چلاو جب پانی یہاں تک پہنچ گیا تو سوکریٹس نے اچانک اس بچے کو سر سے پکڑ کے ایک دم ڈب کی دی جو بچہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا لیکن سوکریٹس بہت سٹرونگ آدمی تھا اس نے وہاں ہی رکھا کب تک جب وہ بچہ نیلا پڑنے لگا تو سوکریٹس نے اس کو نکالا اور جیسے اس کو نکالا تو بچے نے ایک دب جوڑ سے سانس لیا تو سوکریٹس نے اس کو پوچھا کہ بیٹا جب تم پانی کے اندر تھے تم کو کون سی چیز چاہیے تھی دنیا میں جس سے زیادہ اہمیت کوئی نہ ہو کہتا ہے مجھے سانس چاہیے کہتا ہے سفلتا کی کوئی سیکرٹ نہیں ہے جب تمہیں سفلتا ویسے چاہیے جیسے تجھے سانس چاہیے تھی پانی کے اندر یاد رکھنا زندگی میں تجھے کوئی نہیں رکھا IPS کے فائنل انٹرویو میں پہنچے ایک بندے کو انگریزی بھاشا میں تھوڑی پرابلم تھی تو انٹرویور نے انہیں کہا کہ تمہیں انگریزی نہیں آتی تم پرشاشن کیسے چلا ہوگی تو بندہ سوچ میں پڑ گیا تو اتنے میں انٹرویور نے کہا کہ کوئی بات نہیں پانی پی کے جواب دینا تو اس بندے نے سوچتے ہوئے کہا کہ سر میں پانی نہیں پی سکتا تو انٹرویور نے کہا کہ کیوں نہیں پی سکتے تو اس نے کہا کہ پانی میں اس لیے نہیں پی سکتا کیونکہ یہ کانچ کے گلاس میں مجھے سٹیل کے گلاس میں پانی پینا ہے تو انٹرویور گصہ آ گیا اس نے کہا کہ پانی کا گلاس سے کیا لینا دینا تو اس بندے نے کہا کہ سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں جیسے کی پانی important ہے گلاس نہیں ویسے ہی میری کارے شکتی important ہے بھاشا نہیں اور فائنلی اس جواب کے بدولت ان کا سیلیکشن ہو گیا اور یہ ریل گھٹا اور اس بندے کا نام ہے IPS منوش کمار شرما گائز آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے چیٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا ویجیان کہتی ہے اگر منڈک دھائی میں گر جائے تو بچے گا نہیں چاہے جمین میں سو فٹ نیچے چلا جائے لیکن دھائی میں گر گیا تو مرے گا تو آدھی بھگونی دھائی کی بھریتی دو منڈک گر گئے تو ایک کو تو پتا تھا بھائی دھائی میں گر گئے تو مریں گے باہر ہے مر گیا تو اس لئے ڈانس کرنا چالو کیا سالہ اتنا تیز ڈانس کیا کی گھی مکھن بڑھن بڑھن کے اوپر آ گیا پارٹی باہر آ گئی ویجیان کے نیم پھیل ہو جاتے ہیں جب انسان پر ورتمان میں جیتا ہے اس لئے اپنی جندگی میں ایک لیشن کا دھیان رکھنا ورتمان میں جینا آج یہ انڈسٹری آپ کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے سارے گھنگور اماؤشا کے بادل گئے رہے آنے والی پوننیمہ کی رات آپ کا انتجار کر رہی ہے کروڑ اور روپے کماؤگے دھن سمپدا کماؤگے یس مان سم مان سب ملے گا ہمت کر گا میرے زندگی کے صرف دو ہی رول ہیں کام ایسا کرو کی نام ہو جائے یا پھر نام ایسا کرو کی سنتے ہی کام ہو جائے پیچھے کون کیا بولتا ہے فرق نہیں پڑتا سامنے سے کسی کا مو نہیں کھلتا کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ حوصلے کے ترکش میں وہ کوشش کا تیر زندہ رکھو ہار جاؤ چاہے زندگی میں سب کچھ مگر پھر سے جیتنے کی امید زندہ رکھو